بہت زیادہ فونک فونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک قدم فونک کر کے رکھیں آلہ حضرت نے کتنی خوبصورت بات کی تھی اپنے زمانے میں آپ نے علامہ کو جو نصیتیں کی اس میں ایک نصیت کی آپ نے کہا علامہ لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے دور بھی ہو جاتے ہیں کہا کہ اگر تم نے سننے غیر موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ سننے موقدہ چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے سننے موقدہ کو چھوڑ دیا لوگ واجبات چھوڑ دیں گے تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائد چھوڑ دیں گے اور اگر تم نے فرائد چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں اور پھر کہا اے طبقہ علماء تم نے اگر مکروح تنزیحیہ کا ارتقاب کیا تو لوگ مکروح تحریمیہ میں پڑ جائیں گے اور اگر تم نے مکروح تحریمیہ کا ارتقاب کیا لوگ حرام میں پڑ جائیں گے تم نے اگر حرام کا ارتقاب کیا تو لوگ کفر میں پڑھ جائیں گے اس لیے علماء کو آج کے دور میں نہیں ہر دور میں اپنے کردار کو بڑا صاف رکھنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں امام بخاری کا نام سنا ہے نا اللہ اکبر رسول اللہ کی چھ لاکھ حدیثیں زمانی یاد تھی اللہ اکبر اور آج امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری اصحل کتب بادہ کتاب اللہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف آج دنیا اسے چمتی ہے ختم بخاری ہوتا ہے یہ امام بخاری کی جمع کردہ ہے امام بخاری سفر پہ جا رہے تھے اور امیر آدمی تھے چھ لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھے یہ چھوٹا سرمایہ نہیں تھا کشتی کا سفر تھا کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس چھ لاکھ اشرفیاں اس نے سوچا آلمانہ وضاقتہ ہے پگڑی ہے جبہ ہے تو یہ اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونے چاہیے تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں تو اس نے کہا کہ چلو ایک طریقہ ہاتھ آ گیا میں ذرا کوئی ہیلا کرتا ہوں اور یہ پیسے میں خود حاصل کرنوں تو اس نے شور مچا دیا کہ میری چھ لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئیں کہ جب سب تلاشی لی جائے گی تو ان سے نکلیں گی تو لوگ کہیں گے تو ایک مولوی شخص ہے اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے تو اشرفیاں مجھے مل جائیں گے تو جب تلاشی شروع ہوئی تو امام بخاری کی تلاشی لی گئی تو ایک اشرفی بھی نہیں نکلی کچھ بھی نہیں نکلا سارا سامانٹر ٹولا گیا کچھ نہیں نکلا خیر چلو لوگوں نے اس کو کہا تو جھوٹا ہے تو انہیں خامخواہ جو ہے وہ ایک مکر کیا ہے وہ بھی بڑا پریشان تھا کہ اشرفیاں میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں گئی کدر خیر جب جہاز شرن لگا تو وہ ہستہ ہستہ امام صاحب کے قریب ہو گیا امام بخاری سے پوچھنے لگا اشرفیاں تو تھی ہیں آپ کے پاس تو کدر گئیں فرمایا جب تم نے الزام لگایا نا اور مجھے پتا ہے کہ تم نے الزام کیوں لگایا میری وضع دیکھ کے تم نے میرے سے ہتھیانہ چاہا تھا تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دیتے تو کہا حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور سمندر میں پھینک دے کہا ہاں کہا کیوں پھینکی تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے کہ اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھی میری ملک تھی اور تُو نے اگرچہ یہ شور کیا تھا لیکن ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا اور اشرفیاں مجھے تجھے دینا پڑتی یا کوئی آدھی آدھی کر لیتے یا کچھ ہوتا تو اب میری وضع عالمانہ ہے اور میرے اوپر لگ جاتا ہے الزام چوری کا اگرچہ میں چور نہیں ہوں لیکن لگتا تو الزام قیامت تک لوگ میری حدیثیں کو بھول نہ کرتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے تو کہا میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لئے اشرفیاں قربان کر دیں اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لئے اور ہم ٹگے کے لئے چائے کی پیالی کے لئے دین بیچ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج علماء کی قدر کیوں نہیں ہے میاں قدر ہم نے خود بیچی ہے ایک ہی چیز ہے یا پیسے لے لیں گے یا قدر لے لیں گے تو یہ ذمہ داری تھی ہماری کہ ہم انتہائی حساسیت کے ساتھ جو ہے اس دور کا ادراک کرتے اور حالات کو سمجھتے اور جن لوگوں نے حالات کو سمجھ کے قدم اٹھائے ہیں وہ کامیاب اور بامراد ہوئے ہیں